سہلال رزکے کھلائیں آؤ زہن دینا چاہتا ہو مدینے کے گلیوں کی بات کرنا چاہتا ہو جس کا نام عبدالرحمن فاروق ہیں وہ مدینے میں رہا کرتے تھے اور مدینے میں رہا کرنے کے بعد ایک دن اچانک آپ اپنی ایلیا سے کہیتے ہیں کہ میں ملک شام جا رہا ہوں ذریعے کام کے لیے ذریعے معاش کے لیے یاد رکھنا ہو سکتا ہے بیوی پوچھتی ہے کب آئیں گے ہو سکتا ہے ایک سال لگے گا ہو سکتا ہے دو سال لگے گا ہو سکتا ہے پڑھ بھی سکتا ہے جب وہاں جب پہنچے کون عبدالرحمن فاروق جب کام کرنے چلے گئے تو کام پہ کام پہ کام پہ کام پتہ ہی نہیں چلا بلکہ ایک سال نہیں بس بائیس سال کا عرصہ گزر گیا اور جب بس بائیس سال کے بعد عبدالرحمن فاروق حلال رزکتے کس کو میں بیان کرنا چاہتا ہو اور اب وقت ملا تو ماں کیا ہے ماں کا مقام کیا ہے باپ کی سان کیا ہے گفتگو اس پہ بھی تھوڑی دیر کروں گا لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بزرگو دوستو عبدالرحمن فاروق تو چلے گئے بیس بائیس سال کے بعد لوڑتے ہیں اور جب بیس بائیس سال کے بعد لوڑتے ہیں تو کیا دیکھا کہ میرے بزرگو دوستو وہی بیس سال بیس بائیس سال کے بعد اپنے شہر جو مدینہ ہو جہاں رسول اللہ سرورے کونن آرام فرما رہے ہو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کہیں مکان پہ نہیں گیا اپنا گھر نہیں گیا اپنے محلے پہ قدم نہیں رکھا بلکہ روزے رسول میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد عبدالرحمن فاروق بہت روئے کہنے لگے یا رسول اللہ بیس بائیس سال بیس بائیس سال میں نے باہر رہا آپ کے قدموں سے دور رہا روحتے رہے بگر اسی دعا ہی رہے تھے ابھی دعا کر ہی رہے تھے اتنے میں ایک آواز آتی حدیث پڑھانے کے آپ نے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہاں مسید نبیس آ رہی ہے کہاں یہ کون پڑھا رہے ہیں کہاں جس کا نام مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ہیں خدا کی قسم یہ مہدیس مدینہ شیخ ربیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں سے اٹھے کون عبدالرحمن فاروق وہاں گئے تو کیا دیکھیں بڑے بڑے مہدیس بیٹھے ہوئے ہیں سترہ اٹھارہ سال کا ایک نوجوان ہے جس کا نام مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ہے وہ حدیث پڑھا رہے ہیں ایسے پڑھاتے تھے ان کا پڑھنے پڑھانے کا انداز ایسا تھا جہاں جہاں میرے نبی مسکرائے کرتے تھے وہاں وہاں مسکرائے کرتا تھا اور وہاں جہاں میرے نبی ہاتھ اٹھائے کرتے تھے وہاں وہاں یہ ہاتھ اٹھائے کرتا تھا ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ حضور ہے ایسا لگتا تھا کہ حضور ہے عبدالرحمن فاروق جا کے بیٹھ گئے بہت روئے اور جو حدیث پڑھانے والا سترہ اٹھارہ سال کا نوجوان جس کا نام مہدیس مدینہ ان کے سننے والے سترہ اٹھارہ سال کے مہدیس بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ رہے تھے رو رہے چیخ رہے تھے بہت عجیب قیفیت تھی اس موڑ میں میرے بزرگو دوستو ایسے موڑ میں یہ بھی درہمان فاروق بیٹھ گئے یہ بھی خوب روئے اور یہ دعا کی یا اللہ جس ماں کے کوکسی سنو جو بچے پیدا ہوا کتنا مقدر والی ماں ہوگی یا اللہ جس خاندان سے یہ لڑکا ہوگا نہ جانے یہ کتنا مقدر والا خاندان ہوگا جس باپ کے بیٹا ہوگا وہ کتنا اچھا باپ کا بیٹا ہے جو یہ مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ہیں یہ دعا کیے پھر وہاں سے چلے کہ بادمین سے ملیں گے چلے گئے گھر بس بائیس سال کے بعد دروازے پہ دستگدی آواز آئی کون کہا میں عبد الرحمان فاروق بول رہا ہوں دروازہ بی بی کھولی دوسر کے سفید بال مطلب چاندی جھلک رہے تھے کہا آپ کون کہا کہ میں عبد الرحمان فاروق ہوں نہیں پیچانتی اتنا کہنا تو اس کی آنکھیں بھری رونے لگیں جلدی آئیے اندر جانے کے بعد کہا پہلے موہا دھوئیے پہلے کھانا کھائیے جب جیسی دسترخان میں بیٹھے ایک دو لکمہ کھائے تھے عبد الرحمان فاروق نے پوچھا تھا بیوی ذرا بتا تو سہی میں تیس ہزار روپے دے کے گیا تھا پیسے مکان جاؤں کے تاؤں ہیں پیسے کہاں گئے بیوی مسکرا کے جواب دیتی اتمنان سے کھائیے نا پائی پائی کا ہی حساب دوں گی اتمنان سے کھائیں پائی پائی کا ہی حساب دوں گی پھر کھانے لگے دو چار لکمہ اور کھائے اور کہنے لگے بیوی ایک بات پوچھیں کہا ذرا بتا پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا اس وقت تیرے شکم میں ایک بچہ پل رہا تھا وہ بچہ کہاں گیا اتمنان سے کھائیے نا وہ اس کا بھی حساب دوں گی بولو نا سبحان اللہ اتنے میں کھائی رہتے کچھ دس بارہ لکمہ کھائے تھے اسی گلی میں اسی گلی میں نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں عبدالرحمن فرو کھانا چھوڑ دیئے باہر نکلے باہر نکلے تو بیوی کا آواز دے دیکھو دیکھو یہی نوجوان ہے جو میرے دل میں ایک ہی دن میں حکومت کر لیا ہے کیا انداز ہے پڑھانے کا کیا حدیث پڑھاتا ادھر باہر نکلہ دیکھنا ذرا سا اتنا کہنا تھا کہ مہدیس مدینہ شیخ ربیہ قریب آ رہے ہیں پیچھے پیچھے مہدیس ہیں اور نعرہ لگانے والے لگا رہے ہیں ستتر سال اسی سال کے وہ صعیف لوگ ہیں جو مہدیس ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور نعرہ تکبیر کے سدائے بلند کر رہے ہیں خدا کی قسم جیسے اس کی بیوی دیکھی نا مہدیس مدینہ شیخ ربیہ کو تو آنکھوں سی آسو آ گئے عبد الرحمان فاروق نے کہا تم کیوں رو رہی ہو کیا معاملہ ہے اس نے جب آپ دیئے جب آپ دی کہ نہیں وہ اسی آسو آ گئے عبد الرحمان فاروق جب آمنے سامنے انہی کے مکان کے قریب پہنچ گئے مہدیس مدینہ شیخ ربیہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے انہی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اگر کھڑے ہو گئے تو عبد الرحمان فاروق جاؤ گئے کہا یا اللہ یہ گجب ہوا یہ نوجوان یہی پہ کھڑا ہے نہ ادھر جا رہے نہ ادھر جا رہے میرے دروازے کے سامنے کہاں کھڑا ہے آپ دوڑ کر آگے پڑھے ان کا ہاں مصافہ کیا اور ان کا ہاں چومنا چاہے تو اپنے ہاتھ چومنے سے روک دیئے کہا کہ نہیں 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 ہاتھ آپ نہیں چوم سکتے اتنے میں وہی مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ادھر ادھر نہیں بلکہ انہی کے گھر میں انہی کے گھر میں انٹری کیے جیسی ان کے دروازے پہ قدم رکھے تو یہ سوچنے لگے یہ نوجوان کون ہے جو میرے گھر میں قدم رکھ رہا ہے جا آگے بڑھا آگے بڑھنے کے بعد مہدیس مدینہ شیخ ربیہ وہ خاتون جو عبد الرحمن فاروق کی پی بی ہیں اس کے ہاتھ کو مصافحہ کیا ہے اور اس کے ہاتھ چومنے لگا عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں یہ کونس جوان ہے جو تیرے ہاتھ کو چوم رہا ہے اور تیرے ہاتھ کو بھی چوم رہا ہے اور تیرے ہاتھ کو بھی چوم رہا ہے تو وہ تیرے ہاتھ کو ملا رہا یہ کونس سکس ہے تو عبد الرحمن فاروق نے جواب دیا تھا مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ابھی خموس ہیں ان کے اہلیہ جب آپ دیتی ہے وہ تیس ہزار روپیہ تھا نا تیس ہزار روپیہ یہی ہے اور تیرہ بیٹا یہی ہے اس لئے حلال رزق سے پیار سے بولو سبحان اللہ ذرا لہے کے بولیے یا رسول اللہ پیار سے کہیے سبحان اللہ تو پتا یہ چلا معلوم یا رسول اللہ گنہگار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں کبھی نہ ٹوٹے وہ رشتہ تلاش کرتا ہوں یا رسول اللہ گنہگار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں کبھی نہ ٹوٹے وہ رشتہ تلاش کرتا ہوں اور شہے مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا یقین کر لو قرآن بدل نہیں سکتا ہزار فلسفہ بنی بگڑے بدل بھی گئے لیکن رسول پاک کا فرمان بدل نہیں سکتا لیکن رسول پاک کا فرمان بدل نہیں سکتا آئیے ہمارا ادبوہ ترام کے ساتھ آقا انمدار مدینہ کے تائیدار سیدے ابرار وخیار نائب پروردگار گلشنِ ہستی کے اولین فصلِ بہار رحمتِ عالم سیدے اربو اجم احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جی لگا کے درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا وشفیعنا وطبیبنا وصدورنا موڈانا ماموانا مل جانا محمدین بارک وصلیم صلی اللہ وصلامان علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ درودِ صلی اللہ میں نے پڑھنے کہا ممبرِ نور میں بیٹھنے والے علماء کرام ان علماء اسے میں خاص طور سے پشت پناہیں چاہتا ہوں کہ پشت پناہیں فرمائیں تھوڑی در گفتگو کرنے کی حیمت و جسارت رکھو ممبرِ نور میں صرف القادری صاحب قبلہ دامن برقات القصیہ جلوہ آپ فروز ہیں خطیبِ نقیبِ ہندوستان جسے پورے ہندوستان میں ہر گوشے میں ہر کونے میں ہندوستان کے پاہر کنٹری میں جانے والا نقیب جن کا نام حضرتِ اللہمہ مولانا علیاس فیز صاحب قبلہ دامن برقات القصیہ بڑی دنوں کے بعد حضرت کی دیدار سرفیابی حاصل کرنے کا موقع ملا ہے میں بھی چاہتا ہوں کی تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی حیمت و جسارت رکھوں اگر آپ خاصت علماء کرام کی پشت پناہی ہو تو تھوڑی دیر کام کی باتیں کرنا چاہوں گا تاکہ میرا آنا وصول ہو جائے اور آپ کا جانا وصول ہو جائے اس لئے کہ خاص طور سے آپ یہ یہ علماء اگر تھوڑی سے کرم فرما دے تو مجاز بن جائے تو میں کچھ بہت کچھ بہت کچھ باتیں کہ کے گزر جانا چاہتا ہوں اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی اچھے لوگ ہیں آپ سبحان اللہ ابھی کہا جاتا تھا کہ آپ فتحات اٹھا کے کہیے سبحان اللہ لیکن اللہ نے آپ کو زندہ اس لئے نہیں رکھا ہے کہ کھانے کے لئے نہیں رکھا ہے اللہ نے اس لئے نہیں زندہ رکھا ہے کہ اپنے مکان بنانے کے زندہ رکھا ہے اللہ نے اس لئے زندہ نہیں رکھا ہے کہ زمین خریدنے کے لئے رکھا ہے اس لئے رکھا ہے ورنہ اسی کرونا کال میں کتنے لوگ چلے گئے کتنے بیوہ ہو گئے کتنے عورتوں کے ماتے پہ بیوہ کا ٹی کا لگ گیا ہاتھ کے چھوڑیے پھوٹ گئے کتنے بچے یتیم ہو گئے اللہ نے زندہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ بائٹھے رہو نبی پہ درودے پاک پڑھتے رہو اس لئے پڑھا کریں گھر میں سوئے تو پڑھا کریں چلیں تو درودے پاک پڑھتے رہیں بائٹھیں تو درودے پاک پڑھتے رہیں گھومیں تو درودے پاک پڑھتے رہیں اور سوئیں درود پاک دردرے پاک پڑھتے پڑھتے ایسا نہ ہو کہ خواب میں حضور آ جائیں اس لئے پڑھا کریں زندہ بات زندہ بات اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ ضرورت ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ دینی تعلیم پہلے اپنے بچوں کو دو اگر وہ بچہ دینی تعلیم حاصل کر لے گا تو شریعت کو جانے گا حلال اور حرام کا تمیز بھی جانے گا ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلیقہ بھی جانے گا بڑے اور چھوٹے قدب کرنے کا طریقہ بھی جانے گا پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور دنیاوی تعلیم اس لئے کہ آپ پورے تاریخ ہندوستان کو اٹھائیے اور پوچھا جا سروے کیا گیا ہے تو مسلمان جیرو پوئنٹ میں ہے اس لئے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا پہلے دینی تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیے اس کے بعد دنیاوی تعلیم پڑھائیے اس لئے کہ آپ سر بڑھائیے انجینئر بڑھائیے ڈاکٹر بڑھائیے آج ممبر رسول میں اگر نقیب اہل سنت ہیں تو پڑھے ہیں تب نقیب اہل سنت ہیں آج پیرے طریقہ رہبرے شریعت آج اس اطراف میں لوہا لوگ مانتے ہیں جو علم کا سمندر رکھتے ہیں اس بنیاد پر پڑھے تب لوہا منوار ہے اس لئے پڑھنا ضروری ہے ڈاکٹر بنیے انجینئر بنیے بگر پڑھے کوئی ڈاکٹر نہیں بگر پڑھے کوئی انجینئر نہیں بگر پڑھے کوئی افسر نہیں اس لئے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دین آنے کے بعد دنیا بھی تعلیم دینا ضرور ہے اس لئے آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت کے موجودگی میں عبدالواحی صاحبی قرآن میں دھر آئے تھے کوڑسیلہ صدر گاؤں کا نام بھول جا رہے تھے تو انہوں نے ایک شیر میں نے پڑھا ہے نہیں حضرت کے ساتھ نہیں تھے گاؤں میں ہم گئے تھے اس میں چندہ کرنا تھا مجھ کو تو چندہ کرنے کے لئے گئے تھے یہ مولانا منصور کیا نام تھا بہرحال کون گا بانا ہٹا تو ہاں جی 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 تو وہیں پہ جانا نصیب ہوا تھا ایک شیر نظر کرنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں بڑا پیارا شیر ہے اور حضرت وہ کربلا سے زینب چلی یہ فرمائش ہے ورنہ میں پڑھنے کے لئے نے تقریح کرنے کے لئے مجھے بلائے گیا ہے جنہوں نے بلائے عبدالواہد عبدالواہد نے کہا کہ حضرت ضرور اس شیر سنا دیجئے گا میں چاہتا ہوں کہ شیشہ ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں شیشہ ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں دل نہ ٹوٹ پائے کی ویکتہ نہیں بازار میں تو اگر ان کا دل توڑ دیں گے تو پھر آنا جانا ادھر بکار ہو جائے کبھی پھر کبھی اس گھاؤں میں آنا نصیب نہیں ہوگا اس لئے پڑھنا چاہتا ہوں زینب نے کربلا سے سارے لوگ بہتر سروں کے سر نیزے میں بلند تھے اور اس سب سے اخیر میں چھوٹا سا سر حضرت زینب آبیدین حضرت علی اسگر کا سر تھا زینب کربلا سے مدینہ پہنچتی ہیں جانتے ہیں اتنا کمزور تھی جو ان کی دو بچیاں مدینہ میں تھی پہچان نہ سکی ان کے شوہر نہ پہچان سکے کہ یہ زینب ہیں مدینہ میں کوئی پہچان نہ سکے آپ یہ بیٹھ کر احسان نہیں کر رہے ہیں گاؤں والوں کو اکمہ والوں کو آپ بیٹھ کر کے جلسے پاک میں آ کر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ جلسے پاک میں بیٹھ کر اپنا مقدر چمکا رہے ہیں اس لئے میں ارز کرنا چاہتا ہوں زینب نے کیا کہا اس شیر میں ایک خاتم کا بھی پیغام ہے شیر ملازم کرمائے حضرت طبط روز رسول میں پہنچتی ہے کہتی کیا ہے کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے آئی ہوں کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے آئی ہوں جو تیرے دین کی قیمت تھی آتا کر کے آئے ہوں کبھی آگے پر کبھی ہی آسگر کبھی غازی کبھی قاسم یہ سب دیکھیں یہ سب دیکھیں تیرا رازی خدا کر کے آئے ہوں یہ سب دیکھیں تیرا رازی خدا کر کے آئے ہوں کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے آئے ہوں اور ایک شیر ہے روز رسول سے آواز آتی ہے میری نواسی میری امتیوں کو میرے دیل کو کیا ملا جواب دیتی ہے کبھی نہ دوب آئے گی ہی نانا تیری شریعت پر کبھی نہ دوب آئے گی ہی نانا تیری شریعت پر کبھی نہ دوب آئے گی ہی نانا تیری شریعت پر باروز حشر باروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے آئے ہوں باروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے آئے آخر شیر شیر اس میں بہت ہے لیکن آخر شیر آج ہماری بیٹیاں ہماری بہو ہمارے گھر کے عورتیں گھر سے پاٹی میں شادی میں جاتی ہیں تو سر پہ تو پٹا نہیں رکھتی ہیں زینب نے کیا کہا روز رسول میں شیر ملازہ فرمائے زینب کہتی میرے بہنوں ذرا گوھر سے سننا زینب کہتی روز رسول میں میرے سب جو چادر ہے کیا رسے بولیں سبحان اللہ گر آپ پتھر دل لے کر آئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور اگر دلے حسین دلے زینب لے کر دلے جلسہ لے کر آئے ہیں تو بہت کچھ کہ سکتا ہو شیر ملازہ فرمائے زینب کیا کہتی ہے میرے اے بابو اے بھائی صاحب اے بھائی صاحب یار تو جاگو بچہ جس کا ہوگا وہ سب لے کے جائے گا ہم کہاں کر رہے ہیں دوسرے پیار سا کہتے دیکھئے حضرت ہیں اس لئے میں لبکشائی نہیں درنا چاہتا حیمد و جسارت نہیں ہے بڑی عدب کے دائرے پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ورنہ حسانہ بھی میں بھی علامہ کمردین صاحب بلبلی بنگال کا شاگرد ہوں وہ گلشن بغداد منڈے کلہ ہزاری باہن پڑھاتے تھے تو میں انہی کے شاگرد ہوں مجھے ان علامہ کی تحصل سے ان کی پسٹ پناہی سے ان کے نظروں کرم سے حسانہ بھی مجھے آتا ہے رولانا بھی مجھے آتا ہے یہ اپنی بڑائی بیان نہیں ہے یہ علامہ کے جوتی کو سیدھا کیا ہوں علامہ کے جوتی کو اپنے سر پہ تاج بنا کے رکھتا ہوں پر عرض کرنا چاہتا ہوں شیر سنے کیا زینب نے کہا ہے روزی رسول میں میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی ہے مجھ میں خون زہرہ کا ریتا کر کے آئے ہوں ہے مجھ میں خون زہرہ کا ریتا کر کے آئے ہوں کہا زینب نے اینہانا وفا کر کے آئے ہوں جو تیرے دین کی قیمت تھی عطا کر کے آئے ہوں بڑے اچھے آپ کی سماتے ہیں اللہ آپ کے حوصلے کو بلند رکھے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بزرگو دوستو آج مسلمان پل پل میں جھوٹ بول رہا ہے ہمارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں ہماری ماں بہینے جھوٹ بول رہی ہیں بلکل مقتصر لفظوں میں وہ جو حالات حاضرہ جو ہے جس پہلو پہ آج ہم چل رہے اس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج مسلمان پل پل میں جھوٹ بولتا ہے مسلمان کی علامت نہیں ہے کہ جھوٹ بولے مسلمان گردن کٹا سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا جان کی باجی لگا سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا جو نبی کا کلمہ پڑھے اور جھوٹ بولے جو نبی کا سیدائی کہلائے اور جھوٹ بولے جو گریب نماز کا چہیتہ بنے اور جھوٹ بولے مقدومے کچھچوی کا دیوانہ بولے اور جھوٹ بولے میں کہنا چاہتا ہوں حضور عالی حضرت عظیم البرکت رفیض درجت مولانا سا امام محمد رضا خان فاضلے بھرلوی کا نعرہ رشق رکھے اور جھوٹ بولے یاد رکھے گا جھوٹ مت بولئے گا اس لیے کہ جھوٹ اگر مسلمان سج بولنا شروع کر دے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سچائی کے بنبوتے پر آپ کے لوگ دیوانے ہو جائیں گے اپنے تو اپنے گھر آپ کے چاہنے لگیں گے اس لیے مسلمان جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہی غوثِ آزم ہیں ان کی والدہ کہتی ہیں بیٹا خبردار میرے بیٹے جھوٹ نہ بولنا ابھی اشرفیاں ہیں چالیس اشرفیاں غوثِ آزم نے سج بتائی ہے اور جب سج بتا نہیں تھا تو چالیس اشرف نے غوثِ آزم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے کلمہ تیہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اس لیے مسلمان لو جھوٹ مد بولو سج بولا کرو اور حلال رزق کھایا کرو جس دن حلال رزق کھاؤ گے اپنے بچے کو حلال رزق کھلاو گے کبھی آپ کا بیٹا گتار نہیں ہو سکتا کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کبھی لات نہیں مار سکتا کبھی بھلا پرہ نہیں کر سکتا اس لیے بھی ماں پہ گفتگو سن رہے تھے حضرت اللہ ماں نقیب اہلے سندہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ سہلال رزق کھلائیں آؤ زہن دینا چاہتا ہوں مدینے کے گلیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کا نام عبد الرحمان فاروق ہیں وہ مدینے میں رہا کرتے تھے اور مدینے میں رہا کرنے کے رہنے کے بعد ایک دن اچانک آپ اپنی ایلیا سے کہیتے ہیں کہ میں ملک شام جا رہا ہوں ذریعے کام کے لیے ذریعے معاش کے لیے یاد رکھنا ہو سکتا ہے بیوی پوچھتی ہے کب آئیں گے ہو سکتا ایک سال لگے گا ہو سکتا ہے دو سال لگے گا ہو سکتا ہے پڑھ بھی سکتا ہے جب وہاں جب پہنچے کون عبد الرحمان فاروق جب کام میں کام میں کام جب کام کرنے چلے گئے تو کام پہ کام کام پہ کام پتہ ہی نہیں چلا بلکہ ایک سال نہیں بیس بائیس سال کا عرصہ گزر گیا اور جب بیس بائیس سال کے بعد عبد الرحمان فاروق حلال رزکتے کس کو اس کو میں بیان کرنا چاہیتا ہوں اور اگر وقت ملا تو ماں کیا ہے ماں کا مقام کیا ہے باپ کسان کیا ہے گفتگو اس پہ بھی تھوڑی دیر کروں گا لیکن میں عرض کرنا چاہیتا ہوں اور بتانا یہ چاہیتا ہوں اور سمجھانا یہ چاہیتا ہوں کہ میرے بزرگو دوستو عبد الرحمان فاروق تو چلے گئے بیس بائیس سال کے بعد لوڑتے ہیں اور جب بیس بائیس سال کے بعد لوڑتے ہیں تو کیا دیکھا کہ میرے بزرگو دوستو وہی بیس سال بیس بائیس سال کے بعد اپنے شہر جو مدینہ ہو جہاں رسول اللہ سرورے کونین آرام فرما رہے ہو میں عرض کرنا چاہیتا ہوں وہ کہیں مکان پہ نہیں گیا اپنا گھر نہیں گیا اپنے محلے پہ قدم نہیں رکھا بلکہ روز رسول میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد عبد الرحمان فاروق بہت روئے کہنے لگے یا رسول اللہ بیس بائیس سال بیس بائیس سال میں نے باہر رہا آپ کے قدموں سے دور رہا روحتے رہے بگر اسی روتنے رو دعا ہی کر ہی رہے تھے ابھی دعا کر ہی رہے تھے اتنے میں ایک آواز آتی حدیث پڑھانے کے آپ نے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہا مسید نبیس جا رہی ہے کہا یہ کون پڑھا رہے ہیں کہا جس کا نام مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ہیں خدا کی قسم یہ مہدیس مدینہ شیخ ربیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں سے اٹھے کون عبد الرحمان فاروق وہاں گئے تو کیا دیکھیں بڑے بڑے مہدیس بیٹھے ہوئے ہیں سترہ اٹھارہ سال کا ایک نوجوان ہے جس کا نام مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ہے وہ حدیث پڑھا رہے ہیں ایسے پڑھاتے تھے ان کا پڑھنے پڑھانے کا انداز ایسا تھا جہاں جہاں میرے نبی مسکرائے کرتے تھے وہاں وہاں مسکرائے کرتا تھا اور وہاں جہاں جہاں میرے نبی ہاتھ اٹھائے کرتے تھے وہاں وہاں یہ ہاتھ اٹھائے کرتا تھا ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ حضور ہے ایسا لگتا تھا کہ حضور ہے عبدالرحمن فاروق جا کے بیٹھ گئے بہت روئے اور اس جو حدیث پڑھانے والا سترہ اٹھارہ سال کا نوجوان جس کا نام مہدیس مدینہ ان کے سننے والے سترہ سی سال کے مہدیس بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ رہے تھے رو رہے چیخ رہے تھے بہت عجیب قیفیت تھی اس موڑ میں میرے بزرگو دوستو ایسے موڑ میں یہ بھی عبدالرحمن فاروق بیٹھ گئے یہ بھی خوب روئے اور یہ دعا کیا اللہ جس ماں کے کوکسسنو جو بچے پیدا ہوا کتنا مقدر والی ماں ہوگی یہ اللہ جس خاندان سے یہ لڑکا ہوگا نہ جانے یہ کتنا مقدر والا خاندان ہوگا جس باپ کے بیٹا ہوگا وہ کتنا اچھا باپ کا بیٹا ہے جو یہ مہدیس مدینہ شیخ ربیع ہیں یہ دعا کیے پھر وہاں سے چلے کہ بادمین سے ملیں گے چلے گئے گھر بیس بائیس سال کے بعد دروازے پہ دستگدی آواز آئی کون کہا میں عبدالرحمن فاروق بول رہا ہوں دروازہ بی بی کھولی تو اس کے سفید بال مطلب چاندی جھچھلک رہے تھے کہا آپ کون کہا کہ میں عبدالرحمن فاروق ہوں نہیں پہچانتی اتنا کہنا تو اس کے آنکھیں بھری رونے لگیں جلدی آئیے اندر جانے کے بعد کہا پہلے موہ دھوئیے پہلے کھانا کھائیے جب جیسی دسترخان میں بیٹھے ایک دو لکمہ کھائے تھے عبدالرحمن فاروق نے پوچھا تھا بی بی زرہ بتا تو سہی میں تیس ہزار روپے دے کے گیا تھا پیسے مکان جاؤں کے تاؤں ہیں پیسے کہاں گئے بی بی مسکرا کے جواب دیتی اتمنان سے کھائیے نا پائی پائی کہیں ساب دوں گی اتمنان سے کھائیں پائی پائی کہیں ساب دوں گی پھر کھانے لگے دو چار لکمہ اور کھائے اور کہنے لگے بی بی ایک بات پوچھیں کہاں پوچھیں کیا پوچھنا چاہیتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا اس وقت تیرے شکم میں ایک بچہ پل رہا تھا وہ بچہ کہاں گیا اتمنان سے کھائیے نا وہ اس کا بھی حساب دوں گی بولو نا سبحان اللہ اتنے میں کھائی رہتے کچھ دس بارہ لکمہ کھائے تھے اسی گلی میں اسی گلی میں نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں عبدالرحمن پھروکہ نہ چھوڑ دیئے باہر نکلے باہر نکلے تو بی بی کا آواز دے دیکھو دیکھو یہی نوجوان ہے جو میرے دل میں ایک ہی دن میں حکومت کر لیا ہے کیا انداز ہے پڑھانے کا کیا حدیث پڑھاتا ادھر باہر نکلا دیکھنا ذرا سا اتنا کہنا تھا کہ مہدیسیں مدینہ شیخ ربیہ قریب آ رہے ہیں پیچھے پیچھے مہدیس ہیں اور نعرہ لگانے والے لگا رہے ہیں ستتر سال اسی سال کے وہ ضعیف لوگ ہیں جو مہدیس ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں خدا کی قسم جیسے اس کی بی بی دیکھی نا مہدیس مدینہ شیخ ربیہ کو تو آنکھوں سی آسو آگئے عبدالرحمن پھروک نے کہا تم کیوں رو رہی ہو کیا معاملہ ہے اس نے جباب دیئے جباب دی کہ نہیں وہ اسی آسو آگئے عبدالرحمن پھروک جب آمنے سامنے انہی کے مکان کے قریب پہنچ گئے مہدیس مدینہ شیخ ربیہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے انہی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اگر کھڑے ہو گئے تو عبدالرحمن پھروک چھوک گئے کہا یا اللہ یہ گجب ہوا یہ نوجوان یہی پہ کھڑا ہے نہ ادھر جا رہے نہ ادھر جا رہے میرے دروازے کے سامنے کہاں کھڑا ہے آپ دوڑ کر آگے پڑھے ان کا ہاں مصافہ کیا اور ان کا ہاں چیومنا چاہے تو آپ نے ہاں چیومنے سے روگ دیئے کہا کہ نہیں نہیں ہاں آپ نہیں چیوم سکتے اتنے میں وہی مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ادھر ادھر نہیں بلکہ انہی کے گھر میں انہی کے گھر میں انٹری کیے جیسی ان کے دروازے پہ قدم رکھے تو یہ سوچنے لگے یہ نوجوان کون ہے جو میرے گھر میں قدم رکھ رہا ہے جا آگے بڑھا آگے بڑھنے کے بعد مہدیس مدینہ شیخ ربیہ وہ خاتون جو عبدالرحمن فاروق کی پی بی ہیں اس کے ہاتھ کو مصافہ کیا ہے اور اس کے ہاتھ چومنے لگا عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں یہ کونس جوان ہے جو تیرے ہاتھ کو چوم رہا ہے اور تیرے ہاتھ کو بھی چوم رہا ہے تو وہ تیرے ہاتھ کو ملا رہا یہ کونس سکس ہے تو عبدالرحمن فاروق نے جواب دیا تھا مہدیس مدینہ شیخ ربیہ ابھی خموص ہیں ان کے اہلیہ جواب دیتی ہے وہ تیس ہزار روپیہ تھا نا تیس ہزار روپیہ یہی ہے اور تیرا بیٹا یہی ہے اس لئے حلال رزق سے پیار سے بولو سبحان اللہ ذرا لہے کے بولیے یا رسول اللہ پیار سے کہیے سبحان اللہ تو پتہ یہ چلا معلوم ہوا کہ بڑی اچھے لوگ ہیں اور سماتی اچھی ہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں ماں کی بات تو بات میں انشاءاللہ ٹائم ملا تو بولوں گا لیکن یاد رکھے گا ماں ناراض ہو جائے گی تو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے یاد رکھے گا ماں وہ ماں ہے جو مغربی ارمان سے پالتی ہے وہ ماں نومہ تک شکم میں رکھتی ہے خدا کی قسم ہمیں چلنے میں ٹھیس لگے تو بے چین ہو جائیں کانٹا چوبے تو بے تاب ہو جائیں لیکن وہی وہ ماں ہے جسے اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس تو جب جاننے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتا ہے اس کا بچے کا سر اوپر ہے اس لیے اسے آپریشن کرنا پڑے گا ماں کا ترد دھنانا چاہیتا ہوں ماں کتنے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے آپ کے ذہن پر رکھنا چاہیتا ہوں ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا اسے یہاں سائن کرو سائن کرنا تھا سائن کر دیا جیسی سائن کرنا تھا اوپریشن تھیٹر میں لے جاننے کے بعد اسے اوپریشن کے بچے کو باہر نکالا لیکن خودا کی قسم جیسی بچہ باہر نکلا ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے وہ کومے میں چلی جاتی ہے آئیسیو روم میں چلی جاتی ہے لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے کہا وہ بے ہوش ہے کب ہوش میں آئے گی ہو سکتا ہے دین گھنٹے لگے ہو سکتا ہے دو دین لگے ہو سکتا ہے تین دین لگے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمن داری سے ذرا بتاؤ تو سہی وہ ماں جو اپنے بچے کو جنب دینے کے لیے اپنے پیٹ کو چھاک کرتی ہو آج وہی جیسی چھاک کرنے کے بعد بچہ تو ضرور باہر نکلا ہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں تین چار دین کے بعد وہ ہوش میں آتی ہے خبر ملی وہ ہوش میں آئی ہے وہی ایک خاتون ہے اسی کے بیٹے کو لے کے قریب پہنچتی ہے کہنے لگی دیکھنا تیرا بیٹا ہے دیکھنا تیرا لال ہے دیکھنا اس کے ہونٹ پن کھڑی کے طرح ہے چہرہ گلاب کی طرح ہے یہ نقشہ تو باپ کی طرح ہے یہ نقشہ تیرے ہونٹ ہونٹ تیرے تمہارے طرف لیا ہے ماں چل کروٹ تو لے نہیں سکتی مگر اس کی آنکھوں سے یاس ہوا گئے بچے کو دیکھنے کے بعد بڑی پیار سے کہتی ذرا قریب لانا اپنے بیٹے کو ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھیں کتنا پیار کرتی ہے ماں ہاتھ رکھی کہاں ذرا اور قریب لاؤ تاکہ میں اپنے بچے کے پیشانی کو بوسا دوں خدا کی قسم ماں آج بہت ماں ماں ہوتی ہے یاد رکھے گا اپنے وقت کا اللہ ماں ہو اپنے وقت کا محدیث ہو اپنے وقت کا کتوب ہو اپنے وقت کا مولانا ہو اپنے وقت کا حافظ ہو اپنے وقت کا خطیب ہو اپنے وقت کا کوئی بھی ہو اگر ماں ناراض ہو جائے گی تو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے کھانے کعبہ کی تواف کرتا ہو اور کارے کھانے کعبہ کی تواف کرتے کرتے اگر وہ اس کی موت ہو جائے حساب باد میں ہو اگر ماں ناراض ہوگی تو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں اس لئے ماں باپ کی خدمت کریں ماں ہی نہیں باپ وہ ہے جو بڑی دین بھر مجدوری کرتا ہے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے گرمی ہے تو باپ باہر جا رہا ہے بارش ہو رہی ہے تو باپ جا رہا ہے اکثر لوگ ماں کے مارے سنتے ہیں لیکن باپ باپ ہوتا ہے ابھی رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے کپڑے کا خیال سارے سامان کا خیال بچوں کا خیال بیٹیوں کا خیال کان رکھے گا بھئی باپ تو ہے اگر باپ انتقال کر جائے اور ماں وہ بیوہ ہو جائے تو خودہ کی قسم بیوہ کو یاد رکھنا بیوہ کا ضرور خیال رکھے گا اگر یتیم بچی ہے آپ بسکوٹ لینے کے لیے دکان میں کھڑے ہیں یتیم بچی اگر پہنچ گئی تو یاد رکھیں بسکیٹ ایک پیکٹ اسے بھی اٹھا کے دے دیں جو ہی ہاتھ میں لے گی نا وہ بچی تو خودہ کی قسم رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ انہوں نے انہوں نے ایک یتیم بچی پر رحم کیا ہے میں اس پر رحم کر رہا ہوں پیار سکیٹیں سبحان اللہ آخری بات جرہا جھوم کے بولیں سبحان اللہ اس کس کو کہتے ہیں اچھا ایک بات بتائی آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا تھوڑا سا بڑے لوگ کے سامنے تھوڑا ڈرتے ہیں پیار سکیٹیں پیار سکیٹیں سبحان اللہ بولو نہیں آرہا اسی لگ رہا کہ سسرار میں بیٹھے ہو مجاج بنا کے بولو سبحان اللہ بولو مہا کے بولو غریبی دور کرنا ہے تو میرے نبی نے فرما ایک صحابی رسول ہیں بات آگئی تو یہ ایک بات کہکے میں آگے بڑھنا چاہوں گا میرے آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ متنی غریب وہ انسان تھا جو ایک دن نہیں تین دن تک چولہ نہیں جلتا صرف ایک چادر لپٹ کر کے رہیتے تھے میرے آقا کے بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے رہا نہیں جاتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو ایک کام کرو تین کام کرو تمہاری غریبی دور ہو جائے گی تم بھی آپ بھی یہ عمل کریں تو خدا کی قسم آپ کی غریبی دور میں نے کہتا میرے نبی نے کہا ہے میرے پیغمبر نے کہا ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی نے ارشاد فرماتے ہیں کہا جاؤ تین کام کرنا تیرے گھر سے گریبی دور ہو جائے گی امیری آ جائے گی میرے نبی نے کہا اس انسان نے وہ صحابی رسول نے اور اس کیا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے کہا اب گھر جانا اور دروازے پہ کھڑا ہو کر کہ سلام کرنا کہا یا رسول اللہ اگر میں سلام کروں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں مومن کے گھر میں کوئی رہے نہ رہے محمد عربی رہتا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ جتنے میں میرے سرکار وہ صحابی رسول گئے دروازے پہ سلام کی کہا یا رسول اللہ سلام کرنے کے بعد کیا کریں گے کہا تین بار مرمج پہ درود پاک پڑھ لینا کہا یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہا تین بار کل ہو اللہ حد پڑھ لینا تیرے گھر میں برکتی آئے گی یہ کام کرنا خدا کی قسم تاکہ تیرے گھر میں پھری بھی دور ہو جا اور برکت ہو لیکن آج میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہاں سے بازار جاتے ہیں گھر سے بازار جاتے ہیں ذریعے ماس کے لیے جاتے ہیں جیسی آپ کی اہلیہ آپ کی بیگم آپ کی منکوہا کہتی ہے کہ سنو سنو جا رہے ہو بازار سبزی لے لوگے ٹاماتر لے لوگے بیگن لے لوگے ادرک لے لوگے میں یہ پہنا چاہوں ایک پائیگام دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایک پائیگام سے آپ کا آنا بھی وصول ہو جائے جانا بھی وصول ہو جائے آپ نے جیسی گھر سے نکلے سائیکل ہے موڈر سائیکل ہے آپ لے کر کے جیسی چلے ہیں دو قدم چلے چار قدم چلے یہ منداری سے بولوگے جھوڑ مت بولنا نبی کریم کے میں پہلے پاک میں بیٹھے ہو جب گھر سے نکلتے ہو تو بی بی سلام کرتی ہے اب بولونا بھائی اب یہ سنیے کان کھول کر کے اس لیے کہ بی بیوں کو چاہیے میری بہینوں کو چاہیے جب گھر سے شوہر نکلے تو بی بیوں کو چاہیے کہ شوہر کو سلام کرے اگر وہ سلام کرتی ہے تو شوہر سلامتی کے ساتھ بازار جائے گا اسے کوئی کانٹا نہیں کرسکتا کا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا یہ شیگنٹ نہیں ہو سکتی اس لیے بی بی نے سلامتی کے دعا دے دی ہے لیکن سلام نہیں کرے گی کب کرے گی ادھار اللہ ماشاءاللہ بہت اہم لگا کرے گی آپ کو کچھ بجھا رہا ہے سال بہر کے سلام ہے گلت بول رہے ہیں تو بولو نہ لیجیے نے کھائیے نے میری ماں بہنے زیادہ استعمال کرتی اب یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جیسی میری بہینوں کو چاہیے کہ سلام کرے اگر وہ سلام نہیں کرتی ہے اچھا شوہر کا مرتبہ اونچا یا بی بی بولن خانکس کے ڈر تکا ہے سوہر کا مرتبہ رب نے اونچا کیا ہے سوہر کا مرتبہ عالی ہے بی بی کا دنا ہے لیکن حقوق دونوں کا برابر ہے میں عرض کرنا چاہتا اور بتانا چاہتا ہوں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جو سلام کرے اسے ستر نے کیا اکثر علماء تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک سلام کرے اسے ستر نے کیا ایک تاریخ میں نبی نے کیا ایک تاریخ میں سو نے کیا اکثر علماء ستر کی بیان کرتے ہیں اس لئے جو سلام کرے اسے ستر نے کیا اور جو سلام کا جباب دے اسے دس نے کیا اب پورے مجمع سے میں چاہیتا ہوں بتاؤ ستر لینا چاہیتے ہیں کہ دس کتنے لوگ لیجئے ہاتھ اٹھائیے تو نیکی لینے میں گھبرا رہے ہو اے کونچی کر رہا ہو اے بادام بابا مارکیٹ وہاں لگا رہا ہے تم یہاں لگا دیا ہے سبحان اللہ پیار سے کہیں دیجئے سبحان اللہ تو کل سے کدھر جائیے جائیے مسکرائیے پیار سے بلیا سلام علیکم جائیسی سلام کیجئے گا بیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیبیب دونوں طرف سے چالو ہو جائے تو کبھی جھگڑا نہیں ایک دو تین بند پیار سے کہی دو سبحان اللہ اس لئے سلام چالو کرے ایک جگہ بڑکا گاؤں میں گئے تھے تقریح کرنے یہ تقریح کرنے کے بعد دو مہینہ کے بعد پھر گئے تو ایک لڑکا بڑا اچھا تھا میرے روم میں آتا جہاں پر ہم تھیڑتے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ تم تو شادی کیے تو اس جلسے میں جو بولے تھے تم سلام کیا بلے کیا بولے حضرت چھوڑیے نہ بولے کیا بولو بلے حضرت گھر گئے اور اپنی اہلیہ کو بولے السلام علیکم تو بی بی بولتی کیا مجا کرتے ہیں جی کیا مجا کرتے ہیں جی تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جو لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں شرمائیے گمت جب علی مرتضی شیر خدا فاتح خائبر داماد پیغمبر علی مرتضی جب حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علی سلام کر سکتے ہیں گاہ بگاہ سلام کر سکتے ہیں تو علی کا گولام سلام کیوں نہیں کر سکتا ہے میرے پیغمبر اسلام جب گاہ بگاہ حضرت آئیسہ سدیکہ کو جب میرے نبی سلام کر سکتے ہیں تو نبی کا گولام سلام کیوں نہیں کر سکتا ہے اس لئے سلام چالو کریں کبھی لڑائی کبھی جھگڑا نہیں اس کو گئی تے اس کی تقریر کر کے میں اپنی جگہ لو یہ آپ چالو رکھے گا پریشانیوں سے محفوظ بھی رہیے گا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا اس کی اس کو کہتے ہیں محبت کی اس کو کہتے ہیں عملداری سے بولئے آپ کو شروع میں چھ سال تین سال میں کلمہ کس نے پڑھایا یاد ہے دادی پڑھائے نانا پڑھائے امام سا پڑھائے مولانا سا پڑھائے مفتی سا پڑھائے کچھ معلوم نہیں ہمیں بھی معلوم نہیں کس نے شروع میں پڑھایا ہے لیکن آئیے بغداد کے سرزمین آئیے مدینے کے سرزمین ہے ایک ننہا سا بچہ بس یہ بات کہہ کہ میں اپنی جگہ لینا چاہیتا ہوں بتانا چاہیتا ہوں کہ وہ بچہ یتیم تھا وہ بچہ یتیم تھا باپ انتقال کر گیا تھا ماں دوسرے محلے میں شادی کر کے رہتی تھی مگر بچہ وہ کیا کرتا تھا مطلب یہ ہے کہ وہ بچچا کے پاس رہتا بکریاں چرایا کرتا تھا دین بھر بکریاں چراتا تھا نعرہ تغبیر نعرہ رسالت شائرِ اسلام نورِ مجسم پیار سے بولیے سبحان اللہ ایک بر ہاتھ اڑا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ لہے کے کہہ دیجئے یا حبیب اللہ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں جیسے ہی نورِ مورے 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 ہاں پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہاڑ کے دامن میں وہ نہنے والا بچہ سات سال کا بچہ ہے بکریاں جس میں موریخ نے لکھا ہے جس نے لکھنے والا امامِ طبرانی امامِ طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پتہ یہ چلا معلوم ہوا کہ جیسے ہی وہ بچہ وہ چچا کے پاس باپ تو انتقال کر گیا ماں دوسرے محلے میں شادی کر کے رہی ہے لیکن وہ چچا کے پاس رہیتا تھا وہ بکریاں چراتا تھا بکریاں دین بھر چراتا جنگلوں سے آتا گھر آ جاتا اپنے چچا کے پاس رہیتا ایک دن جنگل کی طرف بکریاں لے کر گیا جیسی پہاڑ کے چوٹی میں بکریوں کو لے کر پہاڑ کے طرف چلا وہ پہاڑ کے دامن میں جیسی پہنچ رہی تھا ایک بڑھی بکری پہاڑ کے چوٹی میں چڑ گئے اور چڑنے کے بعد وہ نیچے آہیستہ آہیستہ نیچے اوتر گئے اور نیچے اوتر گئے تو وہ ننہا سا بچہ پیچھا کیا پیچھے پیچھے وہ بکری کے پیچھے پیچھے وہ چھوٹا سا بچہ ہے یتیم بچہ ہے جا رہا ہے آوازیں دے رہا ہے بکری چلی جا رہی ہے جیسی وہ بکری گئی تو کہیں اور نہیں گئی بلکہ مسجد نبی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور جب کھڑی ہوئی تو یہ ننہا سا بچہ چلا گیا جب دیکھا تو کیا دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا یتیم بچہ تھا مسجد نبی پر جو وہ بچہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے صحابہ گھیرے ہوئے ہیں جس میں ابو بکر صدیق بھی ہیں سلمان فارسی بھی ہیں عبداللہ بن جبیری بھی ابو تلہا بھی ہیں ابو زرگا فری بلال صحابہ کا جھرم اٹھے بیچ میں میرے سرکار گلاب کے پھول کی ترک کھلتے وہ نظر آ رہے ہیں میرے سرکار بازوہ نصیت فرما رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں وہ بچے کے نظر میرے سرکار پر پڑی تو وہ بچہ دیکھتا رہا مسکراتا رہا دیکھتا رہا مسکراتا رہا دیکھتا رہا مسکراتا رہا اچانک میرے سرکار کی نظر اس بچے پہ پڑی میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور آہیستہ آہیستہ قریب پہنچے اس بچے قریب گئے تو پوچھا بیٹے کیا دیکھ رہے ہو بچے نے کہا آپ کو دیکھ رہا ہوں کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا آج تگمین نے آئی سے حسین و جمیل انسان نہیں دیکھا آپ کا چہرہ چاند آپ کی چہرہ سے چاند شرما جائے ایسا چہرہ ہے جب تلوہ کو دیکھتا ہوں تو تلوے سے نظر نہیں ہٹتی ہے جب چہرے کو دیکھتا ہوں تو چہرے سے نظر نہیں ہٹتی ہے آپ کون ہیں بچے نے کہا آپ کون ہیں میرے آقا مسکرائے اور فرماتے بیٹے میں کون ہوں بتا دوں کہاں بتائیے نہ آپ کون ہیں اتنا کہنا تھا میرے سرکار سرورے کونے نشات فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول ہوں میرا نام محمد ہے اتنا کہنا تھا خدا کی قسم بچے نے کہا وہی محمد جو کلمہ بھی پڑھاتے ہیں ہاں بیٹے میں وہی محمد ہوں اتنا کہنا تھا یہ قدم اور بچہ آگے بڑھا اور کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجے نہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجے نہ اتنا کہنا تھا میرے نبی نے فرمائے بیٹا ہاتھ بڑھا میرے پیغمبر نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے پڑھ لے جیسی وہ کلمہ تیب پڑھا دیکھئے وہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے سات سال کا بچہ ہے وہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے نہ علم ہے اب پڑھا لکھا نہیں وہ بچہ ہے بکریہ چراتا ہے لیکن جب چلنے لگا تو پلٹ کر میرے سرکار کو دیکھتا پھر مسکراتا پھر چند قدم چلتا پھر مسکراتا اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں پیار اس کو کہتے ہیں جب چلنے لگا چلتا رہا دو چار قدم چلا آج ہمارے بچے جگلیوں میں گانا گایا کرتے ہیں گیت گایا کرتے ہیں اور مجھے کہلے نے دیجیا آج بچے کیا پڑھیں گے آج تو پبجی کھلتے ہوئے نظر آ رہے دیکھئے چو چورہ پر گلی گلی پر دیکھے گا پینے پر دیکھے گا بیٹھ کر پبجی کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے باپ نے آپ کو اس لئے مبائل نہیں دیا ہے کہ تم پبجی کھلو اس لئے پڑھ کر کے اپنا باپ کا نام ملوشن کرو کامدان کا نام ملوشن کرو اپنے گاؤں کا نام ملوشن کرو اپنے جیلے کا نام ملوشن کرو اس لئے بیٹے کو پڑھو بیٹا پڑھو اور اپنی بیٹیوں کو شریعت کو پڑھاؤ اگر بیٹی شریعت کو پڑھ لے گی قرآن کو پڑھ لے گی اسلام کو جان لے گی فاطمہ کی کنیز بن جائے گی تو خدا کی قسم اپنے پیر کو اپنے قدم کو کبھی گھر سے باہر غلط قدم پہ باہر نہیں نکالے گی ورنہ شریعت کو پڑھلی ہوتی تو اس جگہ سے دوسرے ملک سے ہندوستان کے سرزبین پہ نہیں آتی اس لیے اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ زندگی کو سوار نہ چاہتے ہو تو اپنی بیٹوں کو پڑھاؤ ورنٹائش مستری رہو گے ماربل مستری رہو گے پائنچر ساٹھتے رہو گے کیا کرو گے جس ملک میں رہتے ہو پڑھنا ضروری ہے ورنہ ہم سب کا وجود خاک میں ملتا جا رہا ہے بیٹا پڑھ لے پڑھنے کی ضرورت ہے اور پورا ہندوستان کا ڈاٹا اٹھا دیے تو مسلمان سب سے پچھلے ہیں پیچھے ہیں یعنی جیرو پینٹ میں ہیں یہ ہم نے کہتے ہیں میڈیا والے بھی بولتے ہیں پڑھو جلسہ کراؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ مکان بعد میں بناو لیکن بیٹوں کو پڑھاؤ زمین بعد میں خریدنا بیٹے کو پڑھاؤ اگر کچھ بڑھنا چاہتے ہو کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہو میار پیدا کرو میں ارز کرنا چاہتا ہے اس کس کو کہتے ہیں یہ بڑا احسان نہیں کیا ہے جلسے پاک میں آ کر گھومو گھومنا ہے گھوم لو بعد میں پچھتاؤ گے یہ کسی اور کے محفیلے پاک نہیں یہ مت دیکھنا کہ نور مجسم آیا آ جائیں گے نہیں ان کے لئے نہیں آنا ہے مت آو ہمارے لئے مت آو یاد رکھانے میری بات سن رہے ہو تو نبی یہ پاک کی محفیلے پاک نبی کی محبت میں آو آ جاؤ یہ میلا ٹھیلا کے لئے تمہیں پائدہ نہیں کیا گیا ہے رسول کاؤنین کا عاشق بنان بننے کے لئے بنایا پائدہ کیا گیا اس لئے آو میں آگے بتانا چاہتا ہوں وہاں اس کس کو کہتے ہیں سنو بیٹھے ہو نا اس کو دیکھو وہ بچہ کیا کرتا ہے جب وہاں سے چلا تو یوں نہیں چلا چلتا جا رہا ہاتھ میں چھیڑی ہے وکریوں کو ہانکتا جا رہا ہے اور یوں کہتا ہے لا الہ لا الہ لا پڑھئے آپ بھی پڑھیں لا الہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں لا الہ بھائی صاحب اب یہ سو رہے ہیں ان کے لئے ایک شیر بھائی صاحب سوئے ہیں ان کے لئے ایک شیر پڑھ دیں ساری دلیاں کنہ ہندہ گئی ہیں ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنات کا حق دار ہے وہ ننہا سا بچہ ہے کل میں تیہ پڑھتا جا رہا ہے اور یوں گنگناتا ہے لا الہ لا الہ محمد الرسول اللہ وہ گنگناتے جا رہا تھا پہاڑ کی چوٹیوں میں چلنے لگا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ گیا مسید نبی کے طرف دیکھتا گنگناتا ہے لا الہ اللہ 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 آپ لو جاکنی کے عالم میں نہیں رہے تو آپ جگہ ہوں ہیں جاکنی کے عالم یہ ہوتا ہے کہ حکم ہے کہ آپ جو بستر میں پڑھے رہے ہیں جاکنی کے عالم میں رہے ہیں بستر مرگ میں رہے تو اسے حکم ہے حضورت سے پوچھ لیجئے گا نقیب اللہ سنن سے پوچھئے گا علماء یہاں بیٹھیں کہ یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کہ پڑھئے اشد اللہ الہ آپ خود پڑھئے اور وہ سنیں وہ سون سون کر کے پڑھے تو آپ آپ تو بہت سوحواس میں ہیں اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے پیار سے بولیں سبانہ پیار مجھے پڑھئے لا الہ الہ محمد الرسول اللہ وہ شام ہو گئے بکریوں کو لے کے وہ ننہ سا بچہ جانے لگا جارا تھا گل گناتے جارا تھا کلمیں پڑھتا یا پڑھتا جارا تھا کبھی درجہ کبھی ادھر جائے چھوٹا سا بچہ تھا آگے بڑھا چچا دروازے کے باہر کھڑا تھا چچا کی نظر بھتیجے پہ پڑھ گئے بھتیجے سے پوچھا او میرے بھتیجے کیا پڑھ رہا ہے تو بچے نے کہا او چچا دیکھو گے او چچا دیکھو گے تو دیکھتے رہے جاؤ گے چچا کہا کون کہا جن کا نام محمد ہے چہرہ ایسا ہے کہ چاند بھی سرما جائے یار سبھان اللہ اتنا کہنا تھا کہ سنو تم بکریوں کو اندر نہیں کر سکتا یہی پہ کھڑا رہو وہ بکریوں کو چچا اندر کرتا ہے اندر کرنے کے بعد ہاں اندر کیا باہر نکلا کہا آج فائصلا ہوگا کہا فائصلا کیا ہوگا کہا فائصلا یہ ہوگا کہ تمہیں جائدہ چھوڑنا پڑے گا مکان کو چھوڑنا پڑے گا گھر کو چھوڑنا پڑے گا یا تو کلمہ چھوڑنا پڑے گا محمد کا کلمہ پڑے کلمہ چھوڑنا پڑے گا بول بھتیجے کون چھوڑو گے کلمہ چھوڑو گے یا مکان چھوڑو گے یا جائدہ چھوڑو گے یا گھر چھوڑو گے بول کیا چھوڑو گے اتنا کہنا تھا تمہارے پاس دو فارمولے ہیں بولو بھتیجے کلمہ چھوڑو گے یا تو زمینوں جائدہ سب چھوڑو گے اتنا کہنا تھا بچے کے چہرے پہ سکن نہیں بچہ مسکرہ اٹھا اور کہنے لگا او چچا ساری دولت تجھے مبارک ہو میرے نبی کا کلمہ مجھے مبارک ہو میرے نبی کا کلمہ مجھے مبارک ہو اتنا کہنا تھا چچا نے کہا گھر سے نکل جا باہر نکل خبردار کبھی قدم ادھر مت رکھنا اتنا کہنا تھا ننہا سا بچہ تھا یتیم ضرور تھا وہ چھوٹا سا بچہ جب چلنے لگا نا دو چار قدم چلا تھا چچا نے ڈانٹ کر کہا رک جا بھتیجہ سمجھ گیا وہ بچہ سمجھ گیا کہ چچا رکنے کہے ہیں ہو سکتا مجھے معاف کر دے چچا قریب آیا کہا کہ سن یہ کپڑے پہنے ہو نا یہ میرے دیئے ہوئے کپڑے ہوئے ہیں اتار کپڑا اگر کپڑا اتار یا تو کلمہ چھوڑ بول کیا کروگے اتنا کہنا تھا بچہ رونے لگا یتیم تھا نا ماں نہیں تھی نا باپ بھی انتقال کر چکا تھا رونے لگا اور کہنے لگا چچا میرے بدن میں کپڑے رہنے دو چچا صرف کپڑے رہنے دو چچا سب کچھ لوٹ لے لو چچا مگر میرے بدن میں کپڑے رہنے دو اس نے کہا چچا کہ سنو تب تمہیں کلمہ چھوڑنا پڑے گا بچے نے کہا کپڑا اتار دوں گا کپڑا اتار دوں گا چچا مگر کلمہ نہیں چھوڑ سکتا کپڑا اتار کے جب چلنے لگانا تو بچہ روتا جا رہا تھا مگر کلمہ تیہ پڑھتا جا رہا تھا اسک اس کو کہتے ہیں نبی سے اسک ہونے کے بعد جائدات اور مکان کو چھوڑا وہ جاتا کہاں وہی دوسرے محلے میں ماں کی شادی بل دو چار منٹ میں اپنی تقریقوں میں سمٹ رہا ہو پتہ چلا وہ دوسرے محلے اس بچے کی ماں کی شادی ہوئی تھی دروازے پہ دستک دیا آواز آئی کون کہا ماں تیرا بیٹا ہو ماں اتنا کہنا تھا نا ماں دروازہ کھولی تو دیکھیں تو دیکھتے رہ گئی دوڑ گئی ماں ماں ہوتی ہے دوڑ گئی بچے کو سینے سے لگائی پیشانی کو بہت سا دیف کہنے لگی میرے بیٹے میرے لال یہ حال کس نے کیا ہے بچے نے رو کر کہا چچا نے کہا کیوں کہا میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے آقای دو جہاں سرورے کونے کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہا ماں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھا ہے مجھے بھی سنا دے نا اتنا کہنا تھا بچہ روتے ہوئے کہا لا الہا لا 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 محمد الرسول اللہ اتنا کہنا تھا کلمہ تیب سنایا کہا بیٹے یہاں کیوں آئے ہو کہو کہنا کچھ کہنا چاہتے ہو کہا ماں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کوئی کپڑا دے دے ماں رونے لگی کہنے لگی میرے بیٹے میرے گھر میں ایک بھی دھاگا نہیں میرے چاند میرے بدن میں ایک چادر لفٹی ہوں اس کے سوا کچھ نہیں ہے جب اتنا سنانا بچہ تو رونے لگا نگاہیں جھکایا آنکھوں میں آنسو بھر گئے بچہ جب سر جھکا لیا روتے ہوئے سر جھکایا تو ماں کہنے لگی میرے لال مت رو میرے چاند مت رو ابھی انتظام کرتی اندر گئی دروازہ بند کر دی اور اسی چادر کو دو ٹکڑا کرتی ہے اور آدھا آدھے سے زیادہ اپنے بدن میں لپٹ لیتی آدھا سے کم اس بچے کو باہر کپڑے لے کر آتی ہے کمر میں باند دیتی ہے اور بچے سے پیار کر کے پیشانی کو بوسا دے کے ماں نے پوچھا تھا بیٹے کہاں اب جاؤ گے تو بچے نے رو کر کہا تھا جہاں بھی گیا ہوں ماں نہ وہاں جاؤں گا جہاں بھی گیا ہوں وہاں جاؤں گا اتنا کہنا تھا وہ بچہ وہاں سے روتے ہوئے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب بچہ وہاں سے چلا تو مسجد نبوی میں بس آخری بات بتانا چاہتا ہوں جیسے مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو پہلی شروع بار تو جب بچہ چاپ پہنچا تھا تو سرکار کو بیس سے ٹکٹکی نگاں سے دیکھ رہا تھا اب دوبارہ جب گیا ہے تو بلکل ائیسے کہ دروازے کے کوشے میں ایک کونے میں کھڑا ہے سرکار کو یوں دیکھتا پھر چھوک جاتا میرے سرکار اسی طرح بیچ میں گل جلوہ افروز ہیں صحابہ گھرے ہوئے ہیں میرے سرکار گفتگو اور مذکرار ہیں ان کے گیس پہ مبارک کہ لیجئے کہ گیس پہ بکھرے ہوئے ہیں بچہ کبھی سرکار کو چھوپ کی چھوپ کر کے دیکھتا جیسے بچہ گھر میں آتا ہے دروازے پر اور یوں دیکھتا پھر چھوپ جاتا ہے اسی طرح بچہ یوں دیکھتا اور پھر چھوپ جاتا پھر دیکھتا پھر چھوپ جاتا میرے نبی کریم کی نظر پڑ گئی میرے نبی نے فرمایا ابوبکر اٹھو ابوبکر اٹھو ارے دیکھو میرا دیوان آیا ہے اے ابوبکر اٹھو اٹھے کون ابوبکر کون ابوبکر ستی کون جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صحابی رسول وہ کون جو گارے گارے سور میں اپنے جانوں پہ سلانے والے وہ ابوبکر صدیق جو رہے میرے سرکار کو اپنے جانوں پہ سلانے والے وہ کون ابوبکر صدیق ساپ ڈسنے والا ابوبکر کے تلوے کو کون وہ ساپ وہی ابوبکر میرے نبی فرماتے ہیں ابوبکر اٹھو دیکھو میرا آشک آ رہا ہے جسے نبی آشک کہی دے جسے نبی دیوانہ کہی دے میرے نبی یہ کریم کے حق جیسی بولے ابوبکر اٹھو آو دیکھو صدیق اوو دیکھو میرا دیوانہ ہے میرا آشک ہے ابوبکر صدیق ہے اور کہنے لگے پیار سے پیارے چل نبی نے آشک کہا ہے پیار سے بولیے سبحان اللہ تو میرے دوست بچے کو لے کر آئے جب آنے لگے نے بچہ مسجد نبی کا اندر داخل ہوئے تو وہ بچہ نگاہیں چھکائے رہا تھا کبھی دیکھتا پر جھک جاتا سر تو روتا جا رہا تھا میرے نبی نے کھڑے ہوئے پھر گھٹنے کے بل ہو گئے باہیں پھیلا دیئے اور میرے نبی نے فرمائے بیٹے مترو آ ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ بیٹے مترو آ جس کا کوئی جس کا کوئی نہیں ہے اسی کا تو محمد ہے بس یہی کہنا چاہوں گا والا صوفہ یوتی گربوں کا فتردہ اے محبوب جس میں نے نمال لیا تھا حضرت کے نقابت میں ماں پر گفتگو کرنے کا مور تھا لیکن بات آ گئی ادھر سے پڑھنے اور لکھنے کا ضرورت ہے جل سے بہت ہوتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں حلال رسک کھلائیں اور جھوٹ نہ بولیں مومن کے علامت نہیں ہے جھوٹ بولنا مسلمان وہی ہیں کہ جانتے ہیں ایک گاؤں میں دو سو گھر کی ہندو بھائی تھے وہاں دس گھر مسلمان تھے کتنے دس گھر تو جب دونوں ہندو بھائی میں جھگڑا وہ بگ جھگ ہوئی تو میٹنگ بیٹھا اور میٹنگ میں پنچ لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو تم بھی جھوٹ بول سکتے ہو سنا اس محلے میں مسلمان بھی رہی تھے بلہاں ان کو بلا لو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا یہ مسلمان کی علامتیں ہیں دوستو جھوٹ نہ بولا کریں اور نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں بس اتنا کہنا چاہوں گا پھر کبھی آنا ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں ماں کی عظمت کیا ہے باپ کی شان کیا ہے ماں دعا کرے تو کیا ہو جائے ماں بدعا کرے تو اس کا حال کیا ہوگا اس لئے انشاءاللہ کبھی پھر آنا ہوا بارہ بج گئے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو آپ سے ہوگی بس اتنا کہوں گا جو باتیں مہینے کہی ہیں ہوا ہوای تقریر یا بڑی لچے دار نعرہ لگانا کمال نہیں ہے دل میں کچھ باتیں لگ جائے اثر ہو جائے وہی بڑی بات ہے سلام گھر میں چالو کریں بچے بھی اسکول جائیں مدرسے کو جائیں تو ماں کو سلام کر کے جائیں دادی کو سلام کر کے جائیں چاچی کو سلام کر کے جائیں بابا کو دیکھیں تو سلام کریں جب گلی سے گزرے نا تو بچے سلام کرتے چلے جائیں جب سلام کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کس کا بیٹا ہے انکریب ہم اتنا دیں گے جتنا میں تم راضی ہو جاؤ گے اب دینے والا رب لینے والے مصطفیٰ کب لیں گے روزہ ہی محشر کے دن رب میرے آقا فرمائیں گے عرض کریں گے پر بر دکھا تُو نے وعدہ کیا آج دے اور میری گنہگار امت کیوں کو بخش دے بس یہی کہنا چاہوں گا کہنے میں قصدن سون اگر گلتی ہوئی ہے تو میں توبہ کرنا پورا مجمع پڑھئی اشہدو لا الہی علماء گبا بنا کے میں کلمہ پڑھ رہا اشہدو لا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم